اسلام علیکم ڈیر سورنٹس آج جو ہے ہم انٹی ہسٹیمین کے بارے ہم پڑھیں گی کہ انٹی ہسٹیمین کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے اور اس کا پورا پروسیجر جو ہے میکنیزم آفکشن جو ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ ڈرکس ہے جو کی یوز ہوتے ہیں بلوک کرنے کے لیے یا ڈیکریس کرنے کے لیے ہسٹیمین کا ایکشن جو ہے اس کو یا ختم کرنے کے لیے یا پیر کم کرنے کے لیے ہم جو ہے جو ڈرکس بھی یوز کرتے اس کو ہم کیا کہتا ہے انٹی ہسٹیمین کیسے چیز کے ایفیکٹ کو ہسٹیمین کے افیکٹ کو ایکشن آف ہسٹیمین لائک ایلرژی اینفلیمیشن جو ہسٹیمین کے جو ایفیکٹس ہوتا ہے like allergy cast کرنا like inflammation cast کرنا اس کو جو ہے اور کم کرنے کے لئے اس کو decrease کم کرنے کے لئے decrease کرنے کے لئے ہم جو drugs use کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتا ہے انٹی ہسٹامین اچھا انٹی ہسٹامین کو جو ہے سمجھنے کے لئے پہلے آپ کو کیا ہسٹامین کو سمجھنا پڑے گا کہ ہسٹامین جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کا پورا میکنزم affection جو ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے ہسٹامین جو ہے یہ ایک chemical substance ہے جو کہ ہمارے پاس inflammation or allergic reaction cast کرتا ہے کیسے cast کرتا ہے یہ actually release ہوتا ہے ہمارے پاس mast cells ہے جو کہ tissues میں پائے جاتا ہے اور bisophil cells ہے جو کہ ہمارے blood میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے آج کے lecture میں ہمارا most جو concerned area ہے وہ کہ وہ ہمارے پاس allergy کے بارے میں جل میں ہمارے پاس mostly mast mast cell جو ہے وہ involved ہوتے تو اس کے بارے میں ہم پڑیں گے کہ mast cell جو ہے یہ ہمارے پاس located ہوتا ہے under the scan اور mucosa میں ٹھیک ہے یہ release کرتا ہے histamine کو in response to tissue injury allergen cold temperature and some drugs مطلب جب tissue injury ہمارے پاس ہو جائے تب mast cell سے جو ہے ہمارے پاس histamine release ہوتا ہے جب allergen آ جاتا ہے تب جو ہے ہمارے پاس mast cells سے جو ہے histamine release ہوتا ہے cold temperature میں بھی اور کچھ drugs کی reaction میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mast cell سے histamine جو ہے وہ release ہوتا ہے ٹھیک ہے focus area جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ allergen ہے ٹھیک ہے allergen کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ allergen جو ہے وہ کیسا ہے کس mechanism کے طرح ہمارے پاس reaction کاز کرتا ہے اچھا let's suppose یہ ایک بندہ ہے اس نے جو ہے allergen کو جو ہے inhale کر دیا let's suppose کہ جسم میں جو ہے وہ allergen چلے گئے جو پولن پولنگ کا فارم میں ہوتے ہیں پولنگین فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلی دفعہ یہ expose ہو جاتا ہے تو اس کے جو mast cell جو ہے وہ sensitize ہو جاتے کس چیز کو allergen کو یہ allergen second time جو ہے اس کے جسم میں آ جاتے ہیں اور یہ allergen آپ کے جسم کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کے mast cell سے second time جب اس کے interaction ہوتی ہے second time مطلب جو already sensitized ہوتا ہے mast cell اس allergen کو تو اس کے اوپر جو ہے antibodies جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ attach ہو گئے ہوتے ہیں let's suppose یہاں پہ attached ہے antibodies let's suppose یہاں پہ آج ہے اب second time جو allergen جو ہے وہ آ جاتے یہاں پہ attach ہو جاتے ہیں attach ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ پورا mast cell جو ہے یہ ہمارے پاس diggranulate ہو جاتے ہیں diggranulation کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا پورا جو structure ہوتا ہے وہ destroy ہو جاتے ہیں اور اس کے reaction میں جو ہے کیا ہوتا ہے سارے histamine جو ہے اس mast cell سے نکل جاتے ہیں اب جیسی ہی یہ نکل جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے جو reaction جو ہے وہ ہمیں show ہوتا ہے اب یہ histamine جو ہے وہ جیسی ہی ہمارے پاس release ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ چھار histamine receptors ہے جن پہ یہ attach ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس h1 ہے h2 ہے h3 ہے اور h4 ہے h1 جو ہے ہمارے پاس mentally allergic reaction cast کرتا ہے تو ہم h1 پہ زیادہ focus کریں گے ٹھیک ہے اچھا h1 h1 جو ہے for allergies میں یہ allergies کیلئے ہوتا ہے جیسی ہی h1 جو ہے یہ activate ہوتا ہے h1 ہمارے جسم میں اب کہاں پہ پایا جاتا ہے ایک blood vessel میں دوسرا smooth muscle میں تیسرا nerve میں ٹھیک ہے اب یہ blood vessel میں ہمارے پاس کیا ہوا attach ہوا blood vessel پہ ٹھیک ہے blood vessel میں ہمارے پاس اس میں آ گیا h1 جو receptor ہوتا ہے اس پہ histamine جو ہے وہ attach ہو گا ہے اس کی result میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیلیشن ہوتی ہے اور لیکی فارم میں convert ہو جاتے ہیں آپ کے vessels جس کی result میں کیا ہوتا ہے آپ کے eyes جو ہے worried ہو جاتے ہیں rainy nose sneezing اور rashes آ جاتے ہیں آپ کے skin پہ ٹھیک ہے کیسے rashes آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا vessel جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو یا space بن جاتا ہے جس کی result میں کیا ہوتا ہے آپ کے vessel سے blood جو ہے یا blood content جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا skin جو ہے وہ red red سا ہو جاتا ہے جب یہ تو effect تھا blood vessel پہ اب smooth muscle پہ کیا effect ہوتا ہے smooth muscle پہ بھی آپ کے h1 receptors پہ جاتے ہیں جیسی histamine آ جاتے ہیں ان کے ساتھ ڈیلیشن ہوتا ہے ڈیلیشن ہوتا ہے آپ کا ڈیلیشن ہوتا ہے آپ کا ڈیلیشن ہوتا ہے جو ڈیلیشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ڈیلیشن ہوتا ہے bronchial contraction کی وجہ سے result میں کیا ہوتا ہے difficulty and breathing ٹھیک ہے تو یہ second effect تھا allergen histamine کا h1 receptor جو ڈیلیشن ہوتا ہے یہ second effect تھا اب third effect میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے nerve میں پہ جو آپ کا h1 receptor ہے اس بھی بھی یہ ڈیلیشن ہوتا ہے histamine جو ہے وہ ڈیلیشن ہوتا ہے اس کی result میں کیا ہوتا ہے آپ کو pain اور ایچنگ جو ہے وہ فیل ہوتی ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم نے فیلحال جو ہے mechanism of action of histamine پڑھ لیا next لیکچر میں ہم جو ہے پورا جو anti histamine کا mechanism of action ہے اس کے drugs ہے وہ سارے ہم پڑھیں گے thank you students